بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایاک ناودو و ایاک نستائین ایاک ناودو و ایاک نستائین ایاک ناودو و ایاک نستائین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہزین انمتا علیہم غیر المقدوب علیہم ولد دعا اللین آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیل دنیا انسانیت کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جو ہے وہ عطا ہوا ہے رمضان کی آمد آمد ہے تقریباً ایک ہفتہ باقی اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں رمضان کیوں فرض کیا گیا ہم پہ اللہ تعالی نے اس کو اپنا مہینہ کیوں کہا روزے کا مقصد کیا ہے رمضان کا مہینہ ہم سے چاہتا کیا ہے جب تک کسی بھی شیعہ کا کسی بھی چیز کا کسی بھی عمل کا کسی بھی سفر کا حدف تیہ نہ ہو جائے کہ اس ضرورت کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہوا ہے تو تب تک وہ ضرورت جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی روزہ رکھنا صبح کو سہری کرنا افطار کرنا سارا دن بھوکے رہنا پانی نہ پینا تمام طرح کی کھانے پینے کی چیزوں سے دوری بنا کے رکھنا یہ روزے کی ضرورت ہے مقصد نہیں ہے تو مقصد کیا ہے بلکل ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے اب ہم لوگ سب محجد میں آئے ہیں پہلے صبح غسل کیا پھر وضو کیا پاک کپڑے پینے ہتر لگایا کچھ بو لگائی محجد والوں نے بھی محجد کو خوب اچھی طرح سجایا سمارہ بہترین کالین بچھائے گئے اور تمام تیاریاں کی گئیں ہوا پانی کا انتظام کیا گیا تو یہ ہماری ضرورت تو یہ تو ہماری ضرورت ہے ہمارا مقصد تو نہیں ہے کیونکہ نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اچھا جب تک کسی چیز کا مقصد نہ پتا ہو بلا مقصد تو انسان کوئی کام نہیں کرتا بلا مقصد تو کوئی بازار میں کسی دکان پر نہیں جاتا جو لوگ بنا مقصد بازار میں ادھر ادھر پھرتے ان کو آوارہ کہا جاتا ہے ان کو نٹھلے کہتے ہیں بیکار لوگ کہتے ہیں میں ان کا تو کوئی مقصد نہیں یہ تو نٹھلے گھوم رہے ہیں آوارہ لوگ ہیں اور اگر کوئی بوجھ اٹھا کے جا رہا ہو کوئی کوئی سامان خریدنے جا رہا ہو کوئی چیزوں کا لیندین کرنے جا رہا ہو کوئی گھر کی ضروریات لینے کے لیے جا رہا ہو کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہو تو بندہ کہتے ہیں یہ اپنے مقصد کے لیے جا رہا ہے یہ مزوری کر رہا ہے یہ دکانداری کر رہا ہے یہ کاروبار کر رہا ہے اس کا مقصد ہے کیا یہ حلال رزق کی تلاش میں ہے پیسے کمارا ہے اسی طرح رمضان کا بھی کوئی مقصد ہوگا آخر یہ روزے فرض کر دیئے گئے کیوں فرض کر دیئے گئے اللہ تعالی ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو پانی مت پیو کچھ کھاؤ نہیں کچھ پیو نہیں اپنے پیٹ کو کھالی رکھو حلق سے نیچے پانی کا ایک کترہ بھی نہ اترے اور پھر ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے پورا ایک مہینے کے لیے حکم ہے کہ یکم رمضان سے لے کے تیس یا انہتیس رمضان تک لگا تار روزانہ سہری سے لے کے افطار تک کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا تو بھائی یہ بھوکا کیوں رکھوا رہے ہو ہمیں کیا وجہ کیا ہے بھوکا رہنے کی کھئی مسلمان غیر مسلموں کو بتاتے ہو کچھ ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو روزے میں پانی تک نہیں پیٹھتے ہیں ہم نے تو جون جولائی کے روزے روزہ کیونکہ ہر سال دس دن آگے چلتا ہے نا چاند انہتیس انہتیس کا جب نکلتا ہے دس مہینے میں تو انگریزی سال میں اور ہمارے سال میں دس دن کا فرق بڑھ جاتا ہے جو لوگ آج چالیس بیالیس سال کے ہیں جب وہ بچپن میں ہوں گے میری تنہ اس وقت روزے جون جولائی کے اندر تھے مئی کے اندر تھے جب بالکل جوان ہوئے تو روزے جنوری دسمبر میں آئے اب دوبارہ رمضان شریف دوبارہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے تو دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ایر مسلم دوستوں کو کہ یہ وہ بھی حیرت سے پوچھتے ہیں بھی صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا بھی ہے نہیں کچھ نہیں کھانا بھی نہ ہاں جی بالکل کچھ کھانا صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے جن کو روٹی نہیں ملتی چار چار دن وہ بھی تو بھوکے رہتے ہیں ریگستان میں جہاں پانی ایک ایک ہفتے میں صرف ایک ٹینکر جاتا ہے وہ بھی تو دس دس گھنٹے بعد ایک گلاس کا پانی پیتے ہیں تو پھر رمضان میں اور پھر عام بھوکے رہنے میں فرق کیا ہے روزے کا کیا مطلب ہے اچھا اصل میں ہم لوگ کیا ہوا پورے بھارت میں جو مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ فتوے والے مسلمان ہو گئے بھائی مافی کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں تو بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوہ چاہیے اچھا مطلب اسلام کا مقصد مقصد تو کہتے ہیں جی گم ہو گیا اگر ہم کسی سے پوچھ لیں بھی روزہ کیوں رکھنا ہے پتہ ہی نہیں روزہ رکھنا کیوں ہے آپ بتاؤ روزہ کیوں رکھنا ہے پتہ ہے کچھ آپ کے دل میں کیا ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں کچھ آئیڈیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں آپ کے دل میں کیا روزہ کیوں رکھتے ہیں کچھ دل میں ہوگا نا کیا ہے دل میں رسول اللہ کی سنت ہے آپ کے دل میں کیا ہے جی اللہ راضی ہو جائے آپ بتاؤ آپ کیوں رکھتے ہیں جی پریزگاری ہو جائے دو غلطیاں اکثر ذکر ہوتا ہے ان باتوں کا دو غلطیاں بھارت کے مسلمانوں نے کی پہلی غلطی قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بند کیا اس کی جگہ صرف ناظرہ پڑھنے کو ہی قرار دیا کہ بس صبح شامد پہ ناظرہ پڑھنا سواب ہے اچھی بات ہے واجب ہے ضروری ہے لیکن ناظرے کے ساتھ اس کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے اس کے ترجمہ پر عمل کرنا فرض ہے این ہے اس کی تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے جب تک قرآن نہیں سمجھا جائے گا نہ نماز سمجھی جا سکتی ہے نہ روزہ سمجھا جا سکتا نہ حج سمجھا جا سکتا نہ زکاة سمجھی جا سکتی ہے نہ جہاد سمجھا جا سکتا ہے نہ رواداری سمجھی جا سکتی ہے نہ اخلاق سمجھا جا سکتا ہے نہ کردار سمجھا جا سکتا ہے جب تک قرآن کو نہیں سمجھے گے مسلمان نہ کہیں نہیں اببا جی کہ انتقال ہوگے جی ملی صاحب آؤ جی قتم کر دو لہ جی کر دیتے قتم ہمیں کیا پانچ سنو پر دو قتم ہو جائے گا رمضان آگیا رمضان آگیا شور مچا ہوا ہے رنگ کر لے نئے کپڑے گھر کے اندر نئے فرنیچر نئے کالین نئے ایسی نئے سازو سمان اپنی استطاعت کے مطابق بہترین گوشت بہترین کھانے راشن کی لمبی لمبی فیرشتیں ترہ ترہ کے شربت یہ تو ساری ضرورتیں ہیں ضرورتوں سے آپ کو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ آپ ضرورتوں کا استعمال نہ کریں لیکن ان ساری ضروریات کا مقصد کیا ہے معنی کیا ہے رمضان آپ سے چاہتا کیا ہے اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ نے کیا بتایا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے روزہ کا مطلب کیا ہے اور جب تک مطلب نہیں پتا ہوگا تو پھر بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں قرآن میں کھا اللہ نے کی روزہ تم پر فرض کر دی روزہ تم پر فرض کر دی فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے یہ پہلی امتوں کا اس لئے ذکر کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم پہ بوش ڈال دیا فرمایا تم پر فرض کر دی جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے فرمایا کیوں کہ تم متقی بن جاؤ کیا بن جاؤ تم متقی بن جاؤ اب آپ نے کیا سمجھا متقی کون ہے جس کے دسترخان پہ بہترین کھجورے ہیں جس کے دسترخان پہ بہترین شربت ہے جس کے دسترخان کے اوپر ترہ ترہ کے کھانے ترہ ترہ کے گوشت ہیں جو شام کو بڑھیا مسجد کے اندر افتاری کروا رہا ہے کون ہے متقی آپ کے نزدیک روزہ چاہتا کیا ہے آپ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے ڈھال کس کو کہتے ہیں تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں ایک ڈھال دی فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھار نہیں دیتا جہانی جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتی تب تک مومن کا روزہ قائم ہے اب روزہ داروں نے کئیوں نے سمجھا کہ روزہ بھوکا رہنے کا مطلب ہے سنیے آپ کو بھوکا کیوں رکھوا رہے ہیں آپ کو بھوکا کیوں رکھا یہ سٹمک کو کھالی کیوں رکھا یہ کیوں کہا کی ہلک سے نیچے کترہ بھی نہ اترے تاکہ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے جس طرح ایک عام آدمی نوکری اختیار کرتا ہے پھر اس کو فوج کی وردی پہنا دی جاتی ہے جب وہ وردی پہنتا تو اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے کپڑے تو کپڑے ہی ہیں عام لوگوں نے بھی پہنے فوجی نے بھی پہنے لیکن جب اس نے ایک خاص رنگ کے کپڑے پہن لیے ایک خاص طرح کے جوتے پہن لیے ایک خاص طرح کی سر پہ ٹوپی رکھ لئی تو اس کے چلنے کا انداز چلنے کا انداز بدل گیا اس کا لب و لہجہ بدل گیا اس کی آنکھیں بدل گئیں اس کے ہاتھوں کی حرکت بدل گئی یہ روزہ انقلابی عبادت ہے حکم ہوا کہ روزہ تمہیں اس لئے رکھوا رہے ہیں کیوں رکھوا رہے ہیں روزہ تیس دن کے لیے کیونکہ یہ انقلابی عبادت ہے آپ کو اس لئے بھوکا رکھا کہ جب سہری کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق کے بعد جب تیار ہو کے جب نہا دو کے گھر سے آفیس کے لئے نکلو گے جب کاروبار کے لئے نکلو گے جب نوکری کے لئے جاؤ گے جب سکول جاؤ گے پڑھنے کے لئے جب بازار میں نکلو گے تو لاکھوں لوگ چلے جا رہے ہیں سلکوں پر لیکن ان لاکھوں میں جو ایمان والے ہیں جو روزہ دار ہیں ان کی چال میں فرق ہے کیونکہ ان کا سپیٹ کھالی ہے حلق سے پانی نہیں اتر سکتا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں میں کچھ الگ کر رہا ہوں آج الگ کر رہا ہوں کچھ آج میں الگ کیا کر رہا ہے جی یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے صرف اس کو جسم میں انقلاب پیدا ہو گیا کہ نہیں میں اور لوگوں سے مختلف ہوں میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں آج جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں آج میرے اندر تبدیلی ہے میرے کندوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا مجھے ذمہ داری دے دی گئی کونسی ذمہ داری کہ مجھے رمضان دے دیا گیا تو کیا کرنا ہے جی رمضان دے دیا گیا تو تم میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہو گیا حکم ہوا روزہ مومن کے لئے ڈھالے یا رسول اللہ کس طرح کی ڈھالے اگر آپ جا کے پڑھیں گے بخاری شریف اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا یہ بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ذمہ دار آفیسر جا رہا ہو جیسے کوئی ذمہ دار عالم جا رہا ہو جیسے قوم کا کوئی رہبر جا رہا ہو جس طرح علاقے کا کوئی چوکی دار جا رہا ہو کیا کرتا ہے جی یہ روزہ دار جب یہ روزہ رکھ لیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد جب یہ گھر سے نکلتا ہے اگر کسی کی بیٹی پر نگاہ پڑتی ہے تو یہ فوراں اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اور اس کا دل اس کے دماغ کو کہتا ہے کہ تیرا روزہ ہے اگر اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈال دی اگر اس عورت کی طرف زینہ کی نگاہ سے دیکھا اگر اس عورت کی طرف گندی نگاہ ڈال کے یہ سوچا کہ کاش میں اس کے ساتھ برائی کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں نے روزہ کو ٹوٹنے سے بچانا ہے اس لئے ان آنکھوں کو جھکا دیا اور اس دل نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ تلاش کرتا ہوں میں اپنی آنکھوں کو نیچے کرتا ہوں روزہ دار کیونکہ روزہ اس کی آنکھوں کا بھی ہے یہ تنہاں بیٹھ کے روزہ رکھ کے جب تنہاں بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں کوئی خیالات ہے کسی سے بیمانی کا تھگی کا ریاکاری کا چگلی کا توبہ کرتا ہے کیوں کیونکہ فرمایا کہ میرے تو دل کا بھی روزہ ہے میرے دماغ کا بھی روزہ ہے میرے خیالات کا بھی روزہ ہے اگر روزہ دار کے خیالات نہ پاک ہو جائیں گے روزہ دار کی نگاہ نہ پاک ہو جائے گی روزہ دار کا سوچنا نہ پاک ہو جائے گا تو پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں یہ روزہ ٹوٹ جائے گا یہ روزہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے ذمہ روزہ دے دیا اللہ نے اپنا خاص مہینہ دے دیا اور جو اللہ کے خاص ہو گئے ہیں وہ گندہ نہیں سوچتے یہ روزہ دار جب آفس میں کام کے لئے بیٹھتا ہے یا دیاری پہ جاتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے تو پھر یہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے ان ہاتھوں سے غلط سودا نہیں تولتا ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لیتا ان ہاتھوں سے رشوت دیتا نہیں ہے ان ہاتھوں سے کسی کو مارتا نہیں ہے ان ہاتھوں سے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا کیونکہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کسی غلط کام کے لیے تو پھر اس کا دل اس کو بتاتا ہے اس کا ذہن اس کو اپلائی کرتا ہے کہ عبد الرحمن تیرا روزہ ہے اور روزہ دار کے ہاتھ غلط کام کے لیے اٹھ نہیں سکتے اگر ان ہاتھوں کو غلط کام کے لیے اٹھا دیا تو پھر روزہ جاتا رہا پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ دار کے پیروں کا بھی روزہ ہے روزہ دار غلط قدم نہیں اٹھا تھا روزہ دار غلط جگہ کی طرف نہیں جاتا روزہ دار غلط ارادے سے آگے نہیں مڑتا ان کے پیروں کا بھی روزہ ہے اگر یہ روزہ رکھ کے غلط جگہ جائے گا روزہ رکھ کے غلط کام کرے گا پھر روزہ ختم ہو گیا رہے اس کے تو کانوں کا بھی روزہ ہے یہ نہ چگلی کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ بدماشی کی بات کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ ریاکاری کرتا ہے نہ سنتا ہے اس کے تو کان بھی اللہ کی اطاعت کے اندر ہیں اس کی آنکھیں بھی اللہ کی اطاعت میں ہیں اس کی زبان بھی اللہ کی اطاعت میں اس کے ہاتھ بھی اللہ کی اطاعت میں اس کے پاؤں بھی اللہ کی اطاعت میں اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی اطاعت میں پتہ لگا یہ رمضان ایک انقلابی عبادت ہے انسان کے جسم میں انسان کی روح میں اس کے لب و لہجے میں اس کی نگاہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے اگر رمضان آپ میں یہ انقلاب برپا کرتا ہے تو یقیناً آپ روزے دار ہیں اگر رمضان نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا تو بھی آپ روزے دار نہیں ہیں یہ کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے فرمایا متقی بن جاؤ اللہ کو بڑا شوق ہے آپ کبھی قرآن بڑھیں گے نا بار بار ہر بات پہ اللہ چاہتے بندے میرے نماز بڑھیں کیوں یا اللہ کیوں کیوں ہم نماز بڑھیں فرمایا متقی بن جاؤ فرمایا بندے میرے روزہ رکھیں یا اللہ کیوں روزہ رکھیں فرمایا متقی بن جاؤ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ اچھا بن جائے میرا بندہ پیارا بن جائے میرا بندہ گناہوں سے چھٹ جائے میرا بندہ اخلاق والا ہو کردار والا ہو اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو روزہ رکھنا ہے نماز نہیں پڑھنی میں نے روزہ رکھنا ہے جھوٹ بھی بولنا ہے میں نے روزہ رکھوں گا بیمانی بھی کروں گا پھر وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اللہ کے نزدیک وہ بھوکا ہے ایسے بھوکے آدمی کا کوئی روزہ نہیں ہے رمضان آرہا ہے رمضان کی تیاری کیجئے اس دل کو تھوڑا بڑا کر کے رمضان کی تیاری کریں صرف گھروں کو رنگ روگن نہیں اس نیت کو بھی رنگ روگن کر لیں صرف گھروں سے کورا کرکٹ نہ نکالیں اس دل میں سے بھی کورا کرکٹ نکال لیں صرف ہاتھوں کو سابون سے دھونے سے مسئلہ ہلونے والا نہیں ہے اس نیت کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ دھولیں درود پاک کے ساتھ دھولیں اللہ کے آدھ استقبار کر کے اس دل کو دھولیں جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا رمضان کا فائدہ نہیں ہے متقی بن جائے جی متقی کو بن ہے اللہ جو بہت اچھا ہو خوبصورت ہو افتاری بہت کراتا ہو لوگوں سے حساس کے ملتا ہو نہیں پہلے متقی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو جس کے ماں باپ اس سے نراز نہیں ہے وہ متقی ہے جن کے میاں بیوی آپس میں راضی ہیں وہ متقی ہے جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ متقی ہے جو اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کی طرح دیکھتا ہے وہ متقی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ متقی ہے جو روتے ہوئے کو ہساتا ہے وہ متقی ہے جو نماز کے دوران دوسروں کے لئے بھی دعائیں مانگتا ہے وہ متقی ہے جو کسی کے دل کی آزاری نہیں کرتا وہ متقی ہے جو غریب کی مدد کرتا ہے وہ متقی ہے جو ظالم کو ظالم کہتا ہے وہ متقی ہے صرف کپڑے پہننے سے حلیہ بدلنے سے کوئی متقی بن نہیں سکتا ہے رمضان آ رہا ہے دل کو ذرا کھول کے بڑا کر لیجیے معافی مانگنے کا مادہ پیدا کریں معافی مانگنے کا مادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ اگر معاف کرنے والے ہیں اللہ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا معاف کر دو آپ کا کوئی بچہ کہتا ہے غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہہ دو معاف کر دیا آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں معافی کا مادہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میں معافی مانگوں تو بندے کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس سے معافی مانگنا چاہتے ان کو معاف کرنے کا مادہ اس کے اندر ہو آپ دوسروں کو معاف کریں یا اللہ آپ کو معاف کریں اور رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بہت سارے چندے والوں نے آنا ہے لیکن ہماری سوچ نیگٹیب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سونی سنت پتا ہے آپ کو کیا ہے فجر کی دو سنتیں داڑھی رکھنا تیتری زفا سبحان اللہ پڑھنا بہت ساری سنتیں یاد ہوگی لیکن سب سے پیاری سنت یہ ہے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ پوزیٹیب سوچیں اچھا سوچیں مصبت سوچیں ٹھیک طریقے سے سوچیں کسی کو اچھے کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ زناکار ہوگا کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے یہ مکار ہوگا اپنے کسی بھائی کو ترقی دیکھتے ہو یہ نہ سوچو کہ یہ بیمانی کر رہا ہوگا آپ کو دوسرے کے دل کا حال کیا بتا ہو سکتا ہے آپ نے تو خود اپنے بات سے تہہ کر لیا کہ نہیں جی یہ تو بیمان ہے الگ نبی نے منع فرمایا کئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اپنے پاس سے اندازہ نہیں لگائیں رمضان میں سعادت کی بڑی ضرورت ہے آپ خود ہی اندازہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آیا قریب میں اچھا یہ کیسے آگے آج اللہ کے بندے اپنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوسروں پہ جج نہیں لگا دیا اسلام نے کسی کو کسی پہ اجارہ داری نہیں دی صرف رسول اللہ کے وارثوں کو کن کو علماء کو اور ان کو بھی یہ ٹھیکہ نہیں دے دیا کہ اس کو مرضی پکڑ کے کہیں تو نے یہ نہیں کیا ان کے لیے بھی یہ جگہ بنائی مسجد میں ممبر رسول اور حکم ہوا کہ جمعہ والے دن بتاؤ مسلمانوں کو کیا اچھا ہے کیا برا یہ نہیں کہ تم کسی ایک کو پکڑ کے سر بازار اس کی بیزتی کرتے پھرو اسلام نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا کہ تم دوسروں کے لیے فتوے تلاش کرتے پھرو اپنی اندھی کو ہی نہیں دوجہاں دی فکر کری جاتے اپنا سجدہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں شیخ فرید رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا نا ایک جگہ سفر میں گئے میرے جو والد کے ساتھی تھے میرے اببو نے صبح تحجد میں اٹھایا نماز پڑھی میں بھی پڑھی تو فرماتے میں اپنے اببو نے کہا کہ بابا جی یہ باقی لوگ تھا تحجد چھٹے نہیں جب میں شکوا کی تھا تو فرمان لگے کہ جہے تو بھی نہ اٹھا تھے چنگا سی ملہب جب دوسروں کے بارے یہ خیال آرہا ہے تم بھی نہ اٹھتے تو اچھی بات تھی ہم دوسروں کے اوپر مسلط نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دستور طے کیا ہے رمضان آرہا ہے اگر کوئی مانگنے والا آجائے کیا کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں عام لوگ ہٹا کٹا ہے بڑی آئے تیرے ہاتھ پر ٹوٹ گئے تو کیوں مانگنے آیا رسول اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے بھی مانگنے آ جائے گھوڑا تو پرانے دور میں مرسیڈیز کا درجہ رکھتا ہے یہ بھی دینا اس کو بھرا جائے فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر مانگنے آ جائے بیٹھ کے فرمایا اس کو بھی دے دو جب اس نے ہاتھ پھیلائی دیا جب مانگنے آئی گیا اور محمد الرسول اللہ کہو صل اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ عائشہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں اور کوئی مانگنے آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا ہے میرے دادہ عزت مولانا مفتی محمد احمد لدھیان بھی رحمت اللہ علیہ مفتی آزم پنجاب فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ شہرِ اسلام مولانا عبیقور احمد لدھیان بھی رحمت اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا کئی لوگ بار بار آتے تھے اگر کسی نے کہتے ہیں حضرت بار بار آتا ہے تو کوئی فرمایا یہ خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں اللہ نے کہاں تو ایسے بھی ساری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ بانٹھتے ہیں رمضان میں پہلے اس بات کو دیکھ لیں کیا ہمارا پڑوسی تو نہیں بھوکا چاہے پڑوسی کا مذہب کوئی بھی ہو پڑوسی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ذات برادری نہیں دیکھی جاتی اگر پڑوسی غریب ہے آپ مالدار ہیں آپ بہترین چیزوں سے روزہ کھولتے ہیں تو اس روزے کی افطار سے پہلے ضروری ہے کہ اس پڑوسی کے گھر میں کھانا بھی جوایا جائے اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو تو ضرور اگلے کی ضرورت کو جتنی ہماری حمت ہے اتنا پورا کر کے بھیجیں اور نبی علیہ السلام ایک خوبصورت واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں بعض اوقات کوئی بندہ آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کچھ دے دو تو جب آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں خاص کر جو مالدار ہیں وہ سنیں جب کچھ دے دیتے ہیں تو نعوذ بللہ وہ آگے سے شکوا کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو بہت سوچ کے آیا تھا کہ میں تو سوچ کے آیا تھا بہت زیادہ مال ملے گا آپ نے تو اس کے مقابلے میں تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کے سپاس ایک شخص آیا اس کو جب دیا تو نعوذ بللہ اس نے ایسی بات کی کہ میں تو بہت زیادہ سوچ کے آیا تلوار نکالنے لگے فرمایا اس نے گستاکی کر دی نبی علیہ السلام نے روکا فرمایا امر رک جاؤ اس بندے کا ہاتھ پکڑا گھر لے گئے سیدنا بلال اللہ علیہ السلام ان کو بلایا ابو رہرہ کو بلایا باہر سے اور سامان منگوایا اتنا سامان منگوایا کہ دو گھٹنیاں بھر گئی اب اٹھ کے کہنے لگا یار سلالہ بس کریں بس کریں میں نے آپ سے زیادہ فیاض کی دل آزاری ہوئی ہے صاحب ہمیں جا کے کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے فیاض کسی کو نہیں دیکھا اور سارا سامان اٹھا کے جب چلا گیا تو قربان جاؤ نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا عمر آپ کی بات درست تھی کہ اس سے غلطی ہوئی لیکن اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی جتنا دے دیا دے دو نہیں ہے محبت سے معذرت کر دو ہے تو پھر اس کو دے دے کے تھکا دو لیکن محمد رسول اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رہنے کا حکم دیا لینے والوں میں نہیں شامل کیا مسلمانوں کو مانگنے کی تربیت نہیں دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے آ جائے کسی بھی جگہ سے آئے چاہے پنجاب سے کوئی باہر جا رہا ہو یا کوئی پنجاب میں آ رہا ہو اگر تو اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کوئی سوال نہیں نوٹ کر لیجئے میری بات دل کی تقیبے کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کہ میری بچی کی شادی ہے میرے گھر میں مجبوری ہے مجھے اپنے چائے چھوٹ بول کے مانگ رہا ہے کوئی اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھلا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے دو پھر بنا سوال کے دو لیکن اگر کسی مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے اس علاقے کے کسی بڑے عالم کو پوچھو کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس اس صوبے کے جس صوبے سے وہ آ رہا ہے وہاں کے بڑے علماء کو کسی بھی مرکز کو فون کر کے اس کی فوٹو کیچ کے پوچھیں کہ بھئی یہ بندہ آپ کے ہاں سے فلاں مسجد فلاں مدرسے سے آیا بلکل درست ہے کیونکہ وہ امانت والا ہے ہم اس کو نہیں دے رہے ہم تو اس کے سپورٹ امانت کرنے لگیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امانت اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کے لیے لی جا رہی ہے لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے اکثر میں کئی لوگ جب جھوٹا چندہ کرتے ہیں پکڑے گئے کئی مدرسے والے مسجد والے تو میں نے ان سے گزارش کی میں کہا اگر تو صرف اپنے لیے مانگتا تو تیرے سے پوچھتا آج نہ ہوتی اپنے لیے اگر صرف مانگتا پھر نہ پوچھتا آج ہوتی پھر تو ہم کہتے کہ چلو درست ہے اس لیے اب رمضان آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو پوزیٹیو رکھنا ہے کیا رکھنا ہے جی پوزیٹیو رکھنا ہے گھر میں اگر کھانا لیٹ ہو گیا پوزیٹیو ویو رکھنی کوئی وجہ ہو گئی ہوگی کوئی دیر سے آ رہا ہے ویو کو پوزیٹیو رکھنا ہے ذہنیت کو ناپاک نہیں ہونے دینا کوئی سفیر آ رہا ہے کوئی بزرگ آ رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں کون آتا ہے کسی کے لیے مانگنے کے لیے اگر کسی سفیر کو مسجد والوں نے تھیرا لیا تو کوئی احسان کا کام نہیں کیا اگر تم دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے اگر ان کو دو وقت کھانا کھلا دیا تو کوئی بڑا کمال کا کام نہیں کیا آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کے لیے مانگنے کے لیے نکلیں بہیمانوں کو پکڑنا ایک الگ بات ہے لیکن اچھے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنی ہمارا کام ہے محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی نے نیکی کے لیے قدم بڑھایا محمد رسول اللہ نے اسے شاباش دیئے ہمت افضائی کی ہے نیک لوگوں کی نیک لوگوں کو دلاسہ دیا ہے قرآن نے بھی دلاسہ دیا نیکو کاروں کو بھی اور اللہ نے رسول اللہ نے تو گنے کاروں کو بھی دلاسہ کیا کہ ماغر رکھا بھی ربکل کریم کہ آؤ میرے بندوں ڈرتے کیوں آؤ تو صحیح میری طرح میں تمہارا کریم رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں تو کریں گے رمضان کی تیاری انشاءاللہ رمضان کی تیاری کرنی ہے دل کو بڑھا کرنی ہے دورکات نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنی کہ اللہ جو ہوا آج کے بعد نہیں کچھ کرتا ہے انشاءاللہ حرام کام سے دور رہنا ہے بھائیوں کی غیبت سے بچ شریکت داروں کی غیبت سے وہ چاہے جو مرضی کرتے رہے جو مرضی کر لیں آپ کے مخالف آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے آپ ان کے لئے دعا کرتے رہیں اپنے لئے دعا کرتے رہیں آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں میرے والد صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے کہنا فلان آدمی غلط ہے بڑی خوبصورت بات کہتے تھے تم نے اور ہم نے اسلام کے لئے کیا کیا یہ بتاؤ بس ان باتوں کو چھوڑو کون کیا کرتے کون کیا نہیں کرتا تم نے سماج کے لئے کیا 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 کبھی کسی روتے کو ہسائے کیا کبھی کسی غمزدہ کو کھوش کیا کیا کبھی کسی غریب کے موہ میں لکمہ ڈالا کیا کبھی ظالم کو ظالم کہ اگر تو تم نے اپنی ذات سے کچھ کیا تو اللہ کا شکر ادا کرو دوسروں پر نکتہ چینی کرنے سے گاڑی چلنے والی ہے نہیں دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين